ایشک کاظب کی استنمبر چار سائن جی آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ وہ تنظیہ انداز میں زیرے لب مسکراتے ہیں بولا یہ تو میرا فرض تھا میں نے کہا سائن جی آپ ضرورت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ پستا کامت کا ایک نامعلوم شخص ہے پتوکی ریلوی سٹیشن پر اس نے ایک معروف کاروباری آدمی مقتاد حسین کا قتل کیا ہے اور ایک تکڑی رکم والا بریف کیس لے کر رفو چکر ہو چکا ہے وہ بریف کیس ہم نے اس جنگل کے داخلی راستے سے بازیاب کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے افتخار حسین کی جانب اشارہ کیا اور کہا آپ کے بیان کے مطابق میرا مطلوبہ شخص اس طرف نہیں آیا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہے اور اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وہ آپ کے ڈیرے کی طرف بھی آ سکتا ہے ایسی صورت میں مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے قانون سے پورا پورا تعامن کریں گے میں یہ تمام بس کا پالش محض اس لے کر رہا تھا تاکہ سائن میرے منصوبے تاک نہ پہن سکے میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے میرے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے وہ اب چھٹ چکے ہیں اور یہ کہ میں اس معاملے میں بری الزمہ اور لا تعلق اسے سمجھ رہا ہوں یہ سب اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس کی کڑی نگرانی کا پروگرام بنا چکا تھا مجھے یقین تھا کہ قاتل کا سراغ سائن کے ڈیرے سے ہی مل سکتا تھا مجھے ایسا یقین کیوں تھا میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے کاثر ہوں یہ میرے اندر کی ایک مضبوط آواز تھی مجھے لاشعوری طور پر وہاں کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہو رہا تھا میری چھٹیس بار بار مجھے کچھ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی میری پوری بات سننے کے بعد سائن جی نے تعامن و میز لہجے میں پوچھا میں قانون کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کروں گا کاتل کے پہچان کے سلسلے میں آپ مجھے کوئی اشارہ دیں گے وہ بڑے نرم اور ہمدرد انداز میں بات کر رہا تھا لیکن میں اس کی آنکھوں میں ایاری اور مکاری کی چمک واضح طور پر دیکھ رہا تھا لوہا لوہے کو کٹتا ہے کہ مستاق میں اس ایاری ہی کی مار مارنا چاہتا تھا میں نے کہا سائن جی میں کاتل کے بارے میں صرف دو باتیں جانتا ہوں ایک تو وہ کپستہ کامت شخص ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس میں سے کسی رقم موجود ہے وہ میری خیزنداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا اگر ایسا کوئی شخص میرے ڈیرے پر پہنچا تو سمجھے کہ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا میرے ایک اشارے پر میرے خدمتگار اسے قابو کر کے بے باس کر دیں گے آپ صرف یہ بتائیں تھانیدار صاحب کہ میں اسے چھانگا مانگا کہ پولیس کے حوالے کروں یا سیدھا آپ کے پاس پتوکی لے ہوں وہ مجھے گھزنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کی خوش فہمی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا میں تو آپ سیدھا پتوکے ہی جاؤں گا اور وہاں آپ بہت سے ضروری کام پڑے ہیں آپ اگر نامعلوم قاتل تھا کہ رسائی حاصل کر لیں تو اسے سیدھا چھانگا مانگا کہ تھانے پہنچا دے پھر میں نے خوشبخت کی جانے بھی اشارہ کیا یہ کانس ٹیبل اسی تھانے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کا اقیقت اطماند بھی ہے اور دبے دبے لہجے میں بولا جب ہی مجھے یہ کچھ دیکھا بھالا لگ رہا ہے دراصل یہاں اتنے سائل آتے ہیں نہ کہ سب کے چہرے اور نام یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا میں نے اسے بانس پر چڑھاتے کہا بلکل بجا فرماتے ہیں حضرت آپ کسی اور ہی دنیا کے ہیں بہت پہنچے ہوئے کرنی والے نام اور چہرے یاد رکھنا تو دنیا دارے والی باتیں ہیں لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے وہ کیا تھانے دار صاحب وہ جلدی سے بولا میں نے کہا کہیں آپ مجھے اور میرے کام کو ہی نہ بھول جائیے گا سائی جی ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا میرا ناملک صفدر حیات ہے اور میں پتوکی کے تھانے کا انچارج ہوں میں ایک بے رحم اور صفاقاتل کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں نہیں ملک صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں وہ بے تقلفی سے بولا آپ کو اور آپ کے کام کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں آپ اس سلسلے میں بلکل بے فکر ہو جائیں آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا میں نے بھی جواباً بے تقلفی کا مظاہرہ کیا پھر کانسٹیبل خوشبخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بندہ یہی کا ہے اور میں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں یہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہے گا اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا وہ خوشبخت کو کھوجتے ہوئے نظر سے دیکھتے ہوئے بولا آپ مجھے رخصت کی اجازت دیں میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا وہ جان چھڑانے والے اندار میں بولا آپ اس وقت ڈیوٹی پر ہیں اس لئے میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک یہاں رکیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں کیوں گناہ کار کرتے ہیں سرکار میں نے اپنے لہجے میں عقیدت کی شرینی بھرتے ہوئے کہا ویسے میں اس کیس سے نیمٹلوں پھر ایک دو روز کے لیے ضرور آپ کے آستانے پر رہوں گا ضرور ضرور اس نے اپنی تونومت گردن کو بڑی سرعت سے دو تین مرتبہ حرکت دیتے ہوئے کہا تھوڑے دیر بعد ہم سائن جی کے ڈیرے سے نکل کر واپس تھانے چھاگا مانگا کی جانب سفر کر رہے تھے جب ہم تھانے پہنچے تو تھانے ان چار صدیق گوندل کی بے قراری دیدنی تھی اس نے چھوڑتے ہی سوال کیا کیا رہا ملک صاحب میں نے اسے مختصر سے سوال کے جواب میں اسے پوری داستان سنا دی اور آخر میں اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا میری کتھا سننے کے بعد صدیق گوندل نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ ہے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میں نے کہا کس قسم کا تعاون ملک صاحب مجھے آپ کے تھانے کی کچھ نفری درکار ہے یہ سب سرکار کے ملازم ہیں صدیق گوندل نے کہا تھانہ آپ کا ہو یا میرا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ میرے تھانے کی حدود میں کوئی کاروائی ڈالنے چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہر قسم کی مدد کیلئے تیار ہوں آپ حکم تو کریں میں نے کہا میں اس سلسلے میں کال صبح ہی اس پی علاقہ سے بھی بات کر لوں گا تاکہ ہر قسم کے کام میں آسانی حاصل رہے ویسے آپ نے سوچا کیا ہے صدیق گوندل نے پوچھا میں نے کہا میں سائن جی کی مسلسل نگرانی کروانا چاہتا ہوں خصوصا رات کے وقت مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قاتل کے بارے میں ضرور کو جانتا ہے اگر آپ کو یقین ہے تو پھر ضرور ایسا ہی ہوگا وہ تائید انداز میں بولا میں نے آپ کی چھٹی ہیس کے بہت سے کارنامے سنے ہیں باسیس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں نے پر خیال لہجے میں کہا سائن کے روئیے نے مجھے اس کی ذات سے ذات کے حوالے سے گہرے شک میں ڈال دیا ہے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ قاتل جنگل میں داخل ہوا تھا اور وہ سیدھا سائن کے ڈیرے تک جاتا ہے چلیں جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا تھانہیں چار صدیق گوندل نے کہا آپ سے جو کہیں گے آپ مجھے جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں میں نے کہا فی الحال تو میں واپس پتوکی جا رہا ہوں کل پھر آؤں گا جب تک آپ اپنے عملے سے کم از کم آٹھ نہائیت ہوشار اور لڑائی بڑائی کے ماہر افراد کا انتخاب کر لیں میں کل ہی اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاؤں گا وہ کوئی سوتے بولا آٹھ تو نہیں لیکن چار افراد کا بندوبست ہو جائے گا یعنی آپ کے ضرورت اور طلب کے این مطابق چلاک اور ہوشار لڑائی بڑائی کے ماہر ٹھیک ہے میں نے مطمئن انداز میں سار ہلاتے ہوئے کہا باقی چار کا انتظام میں کر دوں گا تمام عملات تیہ کرنے کے بعد ہم چھانگا مانگا سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے جب ہم پتوں کی پہنچے تو مغرب کی آزان ہو رہی تھی دوسرے روز میں اپنے علاقے کے ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا پوری بات سننے کے بعد انہوں نے میرے موقف کی تائید کی اور ہر قسم کے تعامن کا یقین دلایا میں مطمئن ہو کر چھانگا مانگا روانہ ہو گیا اس مرتبہ میرے ساتھے ایس آئی کے علاوہ چار انتہائی چاکو چوبند کانسٹیبل تھے جو ہاتھ طرح سے میرے آزمائی ہوئے تھے اس بار ہم سب سادہ لباس میں تھے سادہ لباس میں تھانے سے روانہ ہوئے تھے چھانگا مانگا کے تھانے چار صندوق گندل نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا رسمی الیکس الیک کے بعد میں نے کہا گندل صاحب رات میں آپ کے بندے سائن کے ڈیرے کیوں خفیہ نگرانی کریں گے اور دن میں میرے یہ نوجوان پھر میں نے اس نگرانی کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار سے اگاہ کیا ٹھیک ہے ملک صاحب میں اس بات ہمیں سار ہلاتے ہوئے بولا آپ جیسا چاہتے ہیں وہ ویسا ہی ہوگا اور کوئی خاص بات اگر سامنے آئے گی تو فوراں مجھے اطلاع دی جائے گی میں نے کہا اور میرے آدمیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا جا سکتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے روزانہ شام کو واپس پتو کی جائیں گے صدی گوندل نے میرے منصوبے کی تائید کی میں نے کہا ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا وہ کیا وہ جلدی سے بولا وہ یہ کہ کانس ٹیبل خوشبخت کرزانہ سائنگ جی کے ڈیرے کا چکر لگانا ہوگا میں نے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو ہاں یہ بہت ضروری ہے صدی گوندل نے کہا اس کے بعد ہم کافی دیر تا کسی منصوبے پر باہمی تباہ در خیال کرتے رہیں پھر میں ہر طرف سے مطمین ہو کر پتو کی واپس لوٹ آیا نگرانی کے چوتھے روز مجھے ایک غیر معمولی اطلاع ملی سائنگ جی کو آدھی رات کے وقت ایک ترخت کے نیچے ایک عجیب و غریب عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اطلاع دینے والے کانس ٹیبل نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں تھی وہ پورے چاند کی رات تھی لگ بھاگنی شاب سائنگ پنے ڈیرے کے اکلوتے کمرے سے نکل کر سرد ترین رات میں وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا سائنگ دیرے پر سے اپنے ساتھ ایک بڑے سائز کا تانبے کا دیکچہ بھی لایا تھا اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا سامان بھی اس کے پاس تھا اس کے کندے پر ایک تھیلہ لٹک رہا تھا سائنگ نے مذکورہ دیکچہ ایک جانب رکھ دیا اور تھیلے میں اسے ایک تصویر نکال کر کیل کی مدد سے درخت کے تنے پر پیوست کر دی پھر اس نے وہاں پہلے سے رکھی ہوئی انٹوں کے مدد سے ایک چولہ ترتیب دیا اور تانبے کا دیکچہ چولے پر چڑھا دیا نگرانی کرنے والے کانسٹیبل نے اپنے طور پر دیکھا کہ وہ مذکورہ دیکچہ کا ڈھکن سیل بند کر دیا گیا تھا جیسا کہ عموماں گندہ ہوا آٹا لگا کر بند کیا جاتا ہے نگرانی پر معمول کانسٹیبل بڑی اتیان سے وہ کاروائی دیکھنے لگا اتنے دنوں میں رات کے وقت سائن پہلی مطبع اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا مذکورہ کانسٹیبل سائن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا تاہم اس نے خود کو گھنے درختوں میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ سائن کو وہاں اس کی موجود کی خبر نہیں تھی ویسے بھی سائن کی اس جانب پیٹھ تھی سائن نے اس کے بعد اپنے تھیلے میں سے چار چراغ برامت کی اور انہوں نے روشن کر دیا اور دیکچے کے نیچے یعنی چولے کے اندر رکھتے اور خود دیچ کے کے نزدیک ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس کا رکھ اس درخت کی طرف تھا جس پر تصویر لگی ہوئی تھی تصویر والے درخت اور سائن کے درمیان چولے پر جہاں دیکچہ چڑھا ہوا تھا سائن تھنڈی تھا رات میں ننگ دھڑانگیس تنہ بیٹھا تھا جیسے بڑے خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہا ہو کانسٹیبل سائن کے اکم میں تھا اس لئے وہ سائن کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا تاہم سائن جناتی زبان میں بلند آواز سائن جو کچھ پڑ رہا تھا وہ کانسٹیبل کی سماعت تک خوبی پہنچ رہا تھا کانسٹیبل دم سادے بیٹھا رہا اور پوری توجہ سے اس کی کاروائی کا نظارہ کرتا رہا داس منٹ کے بعد تانبے کے دیکچے میں حل چل کے اثار پیدا ہوئے کانسٹیبل نے محسوس کیا جیسے دیچکے کے اندر کوئی زندہ چیز موجود ہو جس کی اچھلکو سے دیچکے میں واضح حرکت پیدا ہو رہی تھی چند لمحے بعد دیچکے کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں پیدا ہونے لگیں کانسٹیبل نے واضح طور پر سنا وہ کسی بلی کی پردرد آواز تھی وہ عذیت آمیز آواز پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے تانبے کا دیکچہ گرم ہو رہا تھا بلی کی چیخ و پخار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا سائن صداد فریاد سے بینیاد دخت پر لگی تصویر پر دھیان جمائے نہ قابل فہم الفاظ بھی کچھ پڑھتا جا رہا تھا یقینی طور پر کوئی وہ صفلی عمل کر رہا تھا بلی کی پرسوز فریاد میں ہیجانی کیفیت پائی جاتی تھی پھر اچانک دیچکے میں مکعید بلی نے ایک بھیانکچی خماری اور بند دیکچ میں بھونچال سا آ گیا اسی وقت سائن نے پڑھائی کا سلسلہ مقوف کر دیا اور دیکچے کو چولے سے نیچے اتار لیا اس مقصد کے لیے اس نے تھیلے کے اندر سے کپڑا نکال کر استعمال کیا تھا اس کے بعد کانسٹیبل نے ایک حیرتناک منظر دیکھا سائن نے تھوڑی سی کوشش کے بعد دیکچے کا ڈھکن کھول دیا دیکچے میں بند وقت بلی کسی سپرنگ کی ماند اچھل کر دیکچکے سے نکلی اور غراتی چلاتی نزدی کی درختوں کی جانے بھاگ نکلی کانسٹیبل نے بغور دیکھا وہ ایک ستم رسیدہ کالی بلی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنے درختوں میں غائب ہوگی کانسٹیبل نے اپنی پوری توجہ سائن پر مرکوز کر دی سائن کے اتمنان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی اس نے دیکچے کو دوبارہ ڈھکن لگا کر بند کر دیا درخت پر تنگی تصویر کو اتار کر اپنے تھیلے میں رکھا دیگر سازو سوان سے میٹا اور خرامہ اپنے ڈیرے کی جانب چل دیا کانسٹیبل کی انکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے لئے حیرت انگیز تو تھا ہی علاوہ عزیز نے اس منظر نے اس کے اندر جذبہ تجسوس کو بے پناہ ہوا دی تھی اور وہ اسی جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائن کے ڈیرے تک چلا آیا تاہم اس نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ سائن کو اپنے تابقوں کا احساس نہ ہونے دے سائن ڈیرے کے اکلوتے حال نمہ کمرے میں داخل ہوا تو کانسٹیبل ایک کھڑکی در سے آنکھ لگا کر کھڑا ہو گیا کمرے کے اندر مدھم روشنی کا ایک چراغ جال رہا تھا تاہم سائن کے چیلوں میں سے کوئی بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا کانسٹیبل کی حیرت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوا جب اس نے سائن کو چبوترے کے اندر غائب ہوتے دیکھا جی ہاں کمرے کے وسط میں جو پانچ بائی پانچ فٹ مربع کا چبوترہ بنا ہوا تھا سائن اس کے اندر غائب ہو گیا تھا کانسٹیبل کے مطابق سائن نے اپنی گدی والے حصے کو تھوڑی سی کوشش کے بعد اس طرح اوپر اٹھایا تھا جیسے صندوق کا ڈھکنا کھولا جاتا ہے وہ بڑے اتمینان سے چبوترے کے اندر اس طرح داخل ہو گیا جس طرح کسی تیخانے کی سیڑیاں اتر کر داخل ہوا جاتا ہے بلی کے عمل والا دیکھچا ابھی وہ اپنے ہمرا لے گیا تھا کانسٹیبل کھڑکی سے آنکھ جمعائی پیش و آمد و واقعات کا انتظار کرنے لگا ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد سائن چبوترے کے ذریعی شگافتے برامد ہوا اس وقت وہ خالی ہاتھ تھا دیکھچا اور کپڑے کا تھیلہ وہ اندر ہی کہیں چھوڑ آیا تھا وہ بڑے سکون سے باہر آیا چبوترے کا ڈھکن نمہ بالائی حصہ بند کیا اور اپنی گدی پر ہاتھ پاؤں سمیٹ کر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے اتمنان سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم با احسن طریقے سے سر کر لی ہو جب کمرے میں سائن کے خراتے گونجنے لگے تو کانسٹیبل خاموشی سے وہاں سے سرک لیا سائن جنگل کے اندر بھی جو سفلی عمل کیا تھا میرے لئے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی ایسے مکروع عمال تسخیر محبوب کے لیے عامل کامل عموما کرتے رہتے ہیں یہاں عامل کامل سے میری مراد ماہرینے سفلیات ہیں جو صرف اور صرف اپنی مالی فائدہ دیکھتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سفلی عمل کے دوران میں کراہت گندگی اور غیر فطری عمامل جس قدر زیادہ کار فرما ہوتے ہیں عمل کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے کانسٹیبل کی زبانی تانبے کے دیچے اور کاری بلی کا تذکرہ سن کر مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آگی تھی نوجوانی کے زمانے میں میں نے تلنس ماتے سکندری نامی ایک کتاب میں محبوب کو تسخیر کرنے کا ایک ایسا ہی عمل پڑا تھا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے غلط اور صحیح کی تفریق کا شعور عطا کیا ہے متعلق میرا شوق رہا ہے اور میں نے اس شوق کی تکمیل کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر سینکڑوں کتابیں پڑی ہیں اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے ذہن نے ہمیشہ سیدھے اور سچے راستے کا انتخاب کیا ہے ورنہ مکروحات زمانہ میں بے پناہ کشش موجود ہے انسان کو بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی کانسٹیبل کی پوری بات سننے کے بعد میری سوہ صرف ایک نقطے پر مرکوز ہوگی تھی اور وہ تھا سائن کا چبوترہ مجھے امید تھی کہ چبوترے کے اندر بہت کچھ حیرت انگیز دیکھنے کو ملے گا دبا پیروں کے ایسے خفیہ خانے بہت انکشاف انگیز ہوتے ہیں مجھے پہلے بھی سائن پیر جیسے فرتوت پہنچے ہوئے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا تھا اور ہر مرتبہ ایک نئی اور عبرت اثر کہانی سامنے آئی تھی مجھے یقین تھا کہ سائن کی گدی کے نیچے جو دنیا بات تھی وہ بھی انکشاف انگیز ثابت ہوگی اور این ممکن ہے وہیں سے پستا کامت نامعلوم قاتل کا بھی کوئی سراغ مل جائے دوسرے روز میں نے ایسائی فلکشیر کو ساتھ لیا اور پرتوکی سے چھانگا مانگا پہنچ گیا ہم کیل کانٹے سے پوری طرح لیس تھے چھانگا مانگا تھانے کے انچارج صدیق گوندل بھی ہر تعمون کے لیے تیار تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا مزید احتیاط کے طور پر صدیق نے اپنے تھانے سے چند ہوشیار قسم کے کانسٹیبل بھی ساتھ لے لیے ہمیں سائن کے ڈیرے پر زیادہ سے زیادہ پانچ افراد سے نیپنا تھا یعنی سائن اور اس کے چار چیلے ان پانچ افراد پر قابو پانے کے لیے ہماری تیاری مکمل اور بھرپور تھی ٹھیک ہے گھنٹے بعد ہم سائن کے ڈیرے پر تھے اس وقت وہاں صرف دو چیلے موجود تھے البتہ تین چار سائل ہمیں نظر آئے اپنے چہروں سے ہی اکل سے پیدل اور توہم پرست دکھائی دیتے تھے سائن نے خوشتری سے بظاہر ہمارا استقبال کے اور ہماری آمد کی غرض و غیر دریافت کرنے لگا میں نے کہا سائن جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے آپ پہلے آرام سے اپنے مریدوں کو نپٹالیں پھر تسلی سے بات ہوگی میں نے لفظ تسلی کی ادائیگی خاصے میں نے خیز انداز میں کی تھی سائن ایک کائیاں شخص تھا فوراں بات کی تہہ تک پہنچ گیا جلدی سے بولا ٹھیک ہے آپ ادھر تشریف رکھیں اس نے ایک جانے بیچھے چٹائی کی طرف اشارہ کیا ہم سب نے سائن کے اشارے کے مطابق کمرے کے کونے میں تشریف رکھی اور گہری نظروں سے چبوترے پر براج مند سائن کا جائزہ لینے لگے اس نے صورتحال کی نزاکت کے بائیس اپنے عقیدت مندوں کو چٹ پٹ فارق کر دیا اس کی حرکات و سکنات میں خاصا اس طرح پایا جاتا تھا جب اس کے پاس آنے والے سائن دیرے سے رخصت ہو گئے تو وہ ہماری جانے میں توجہ ہو گیا ہاں تو جناب ملک صاحب اس نے پہلے مجھے مخاطب کیا قاتل کا کوئی سراغ ملا آپ کو میں نے اس کے انکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا ایک سراغ تو ملا ہے وہ کیا اس سائن کے لہجے میں بے تابی تھی میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا سائن جی قاتل ایک تیہ خانے میں رجل سے پہلو بدلتے ہوئے بولا آپ کی اس تیہ خانے کا ذکر کر رہے ہیں میں نے کہا سائن جی آپ تو بہت کرنی والے ہیں بھلا آپ سے کوئی بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے آپ تو سب کو جانتے ہیں کون سا تیہ خانہ اور آپ کی دربی نگاہ سے پوشیدہ ہے وہ میرے لہجے کے تنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا ملک صاحب پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا مطلوبہ قاتل کون سے تیہ خانے میں چھپا بیٹھا ہے مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے میں نے کہا میں اس تیہ خانے کا ذکر کارناہ ہوں جہاں تامبے کا ایک بہت بڑا دیچ کا بھی پایا گاتا ہے میرے لہجے میں اتنی سنسنی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر پہلو بدل کر رہ گیا تاہم میرے بجائے صدی گوندل کو مخاطب کرتے بولا گوندل صاحب آپ ہی مجھے کچھ سمجھائیں ملک صاحب کس قسم کی لا یعنی باتیں کر رہے ہیں صدی گوندل نے کہا آج کا دن ملک صاحب کا ہے میں تو بس ان کی مدد کے لیے ساتھ آیا ہوں سائن الجی ہوئی نظر سے دوبارہ میری جانب تکنے لگا میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہو پوچھا سائن جی آپ کے دو خدمتگار تو باہر موجود ہیں لیکن نظاموں اور کرموں کہیں دکھائی نہیں دے رہے کیا آپ نے انہیں کہیں بھیجا ہے وزارہ کوٹ مہتاب خان تک گئے ہیں سائن نے جواب دیا کیا گاموں اور کریموں بھی کہیں گئے ہوئے تھے اس نے چونکر مجھے دیکھا اور سوال کی آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ پرسوں رات آپ دیرے پر کہلے ہی تھے میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا آپ کے چاروں خدمتگاروں میں سے ایک بھی اس رات یہاں موجود نہیں تھا اس کے مو سے بے اختیار نکلا کیا پرسوں رات آپ یہاں آئے تھے میں نے سخت لہجے میں کہا سوال نہیں کرو سائن صرف جواب دو وہ میں ترسے تخاطب پرچیں بچیں ہوا تاہم مطمئن لہجے میں بولا آپ کے خیال درست ہے پرسوں رات میں دیرے پکے لہ ہی تھا گاموں اور کریموں کل شام ہی واپس آئے ہیں سائن کے چیلوں کی آمد و شود کے بارے میں مجھے معلوم تھا تاہم یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جنگل میں کس طرف روانہ ہوئے تھے اور ان کی واپسی کہاں سے ہوئی تھی میں اگر بنفس نفیس وہاں موجود ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا سائن پرسوں رات جب تم دیرے پرکے لے تھے تو تمہاری کیا مصروفیات تھی وہ چاند لمحے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی تذبذب کا شکار تھا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بولے یا دروگ گوئی کا مظاہرہ کرے غیر اتنا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں خاصے مضبوط قدموں سے اس کی جانب پیشرفت کر رہا ہوں اپنی فطرت کے مطابق اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور بولا رات میں انسان کی مصروفیت کیا ہو سکتے ہیں بھلا میں پوری رات چین کی نیند سوتا رہا ہوں میں نے غسیلی نظروں سے اسے گھورا سائیں تم جھوٹ بول کر اپنی مصیبتوں میں گران قدر اضافہ کر رہے ہو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے وہ ڈھٹائی سے بولا میں نے کہا اگر تم پرسوں رات چین کی نیند سو رہے تھے تو پھر آدھی رات کے وقت جنگل میں سفلی تماشا کون کر رہا تھا میرے الفاظ میں اتنی قطیت تھی کہ وہ اچھل پڑا اور گھڑ بڑھاتے ہو لہجے میں بولا تماشا یہ کیا ہوتا ہے سندیگ گندل نے کہا سائیں تم نے ملک صاحب کے الفاظ پر غور نہیں کیا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ تم غلط بیانی کر کے اپنی مصیبتوں میں اضافہ کر رہے ہو کچھ لمحے کے توقف سے اس نے بات کو آگے بڑھایا ہے سائیں اب میری بھی ایک بات توجہ سے سن لو تم یہ جو انجان پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اس سے سرہ سر تمہاری مشکلات کے دروازے کھل رہے ہیں اب تمہارے لیے سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ رہی ہیں کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے جس طرح پرسوں راہ تامبے کے دیچکے سے باہر رائی تھی میں نے صدی گوندل کے آخری محاورانہ جملے پر گرہ لگائی سائیں پھٹی پھٹی ہیں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اے ایسائی کو ایک مقصود اشارہ کیا اور وہ دو کانسٹیبل کے ساتھ حال نمہ کمرے سے باہر نکل گیا میں سائیں کی جانمی توجہ ہوتے ہوئے خالص تھا نئے دارانہ لہجے میں بولا تم پرسوں راہ جنگل میں کیا کر رہے تھے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے سائیں صدی گوندل نے موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے سرز نے شامیز انداز میں کہا سائیں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا میں ایک مخصوص عمل کر رہا تھا صفلی عمل میں نے اسے تیز نظر سے گھورا وہ بولا آپ اسے صفلی عمل سمجھیں یا علوی میرے لئے بس ایک ہی عمل تھا اس بادنصیب اللی کا کیا قصور تھا جسے تم دیچکے میں بند کر کے عذیتناک مراحل سے گزارتے رہے میرے لہجے میں غصے کے ساتھ نفرت بھی شامل ہو گئی تھی ایک جاندار پر اتنا ظلم کر کے تم میں ذرا برابر بھی ندامت محسوس نہیں ہوئی بے زمیر شخص اس میں ندامت یا شرمندگی کی کون سی بات ہے وہ سادہ سے لہجے میں بولا کسی بھی قسم کے علاج یا صفلی عمل میں مختلف جانداروں کو استعمال کیا جاتا ہے بلی تو پھر بھی ایک حکیر سا جانور ہے کیا نباتات اور جڑی بوٹیاں زندہ اشیاء نہیں ہیں انہیں بے درے غدویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے میں نے کہا کمبخت انسان اگر تم بلی کو پکا کر کھا جاتے یا اس کو مار ڈالتے تو تمہارا ایک مکروع عمل ضرور ہوتا مگر بلی بیچاری کو لمحہ بلمحہ دردناک عذاب سے نہ گزرنا پڑتا میں تو تمہارے سے ظلم کی بات کر رہا ہوں جو تم نے ایک جانور کو تپتے ہوئے تانبے کے دیکھچے میں بند کر لیا تھا یہ سب کچھ اس عمل کا تقاضی تھا وہ ٹھوس لہجے میں بولا تاکہ تم کاجل پانٹ سکو میں نے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا اس نے چونکر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا آپ تھانے دار ہیں یا کوئی میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے بولنا شروع کا دیا سائیں میں عام قسم کے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں بس یوں سمجھو کہ میں سامنے والے کو دیکھتے ہوئے اپنا انداز اپناتا ہوں جس قسم کا موں ہو ویسا ہی تھپڑ مارتا ہوں اس وقت میں لوٹ پلٹ اور کانٹ چھانٹ کام آئے تھانے دار ہوں تم جیسے ڈبا پیر کی سرکوبی کے لیے میرے پاس ایک سو ایک ہنر موجود ہیں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ قدر سہمے ہوئے انداز میں بولا آپ اس کے علاوے اس عمل کے بارے میں کیا جانتے ہیں پورا یقین کرنا چاہتے ہو میں نے تنزیہ لہجی میں کہا تو تم سنو تم بھی کیا یاد کرو گے کس تھانندار سے پالا پڑا تھا ایک لمحے کے توقف سے میں نے ضافہ کیا تم نے جس کالی بلی کو پرسوں رات آمبے کے دیچکے میں بند کر کے بند کر کے کیا کرنے پر مجبور کیا تھا وہ بلی گزشتہ چند روز سے تمہارے لیے تختہ امیشن بینی ہوئی تھی چولے پر چڑھانے سے قبل تم نے اسے مکمل تاریکی میں رکھا ہوا تھا جہاں خوراک کے طور پر تم اسے خالص دیسی گھی کھلا رہے تھے دیچکے کو گرم کرنے کے لیے بھی تم نے دیسی گھی میں ہی چار چراغ چولے میں جلائے تھے اب مظلوم بلی کی کیسے تم کاجل پاڑ ہوگے وہ کاجل اکیس دن تک وہ شخص استعمال کرے گا جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے پھر جیسے ہی مذکورہ شخصی نظر اس کے سنگ دل محبوب سے ملے گی اس کی مراد پوری ہوگی زدی سرکش اور سنگ دل محبوب تسخیر ہو جائے گا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سائن حیرت کے بھمر میں گھومن گھیریاں کھا رہا تھا وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اسی لمحے ایسائی فلکشیر گامو اور کریمو کو دھکھیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جس کا دوسرا سیرہ کانسٹیبز کے ہاتھ میں تھا سائن کی حیرت دوچند ہوگی وہ زیدہ لہجے میں بولا ملک صاحب میرے بندوں کے آپ نے کیوں گی رفتار کیا ہے آخر ان کا قصور کیا ہے میں نے تیز لہجے میں کہا سائن پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ڈشکرے تمہارے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ قصور کچھ کم نہیں ہے کہ تمہارے جیسے شکی القلب شخص کے دست راست اور بازو بنے ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دیر بعد تمہاری کلاہیوں میں بھی آہینی زیور پہنایا جانے والا ہے وہ کیوں جناب اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت کے پیچھے چھپا لیا میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی وجہ سخت لہجے میں پوچھا سائن پرسوں رات وہ بلی والا عمل کے شخصی لیے کیا رہے تھے اسے موقع کے نزاکت کا احساس ہو گیا تھا موتدل لہجے میں بولا اس کا نام خوشیہ ہے خوشی محمد رو خوشیہ پتوکی کے ذکر پر میں چونک اٹھا میں نے تنبیحی لہجے میں کہا اب تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا سائن تو سمجھ لو تمہاری خیر نہیں ہے میں واقع اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کے نام خوشیہ ہے اور وہ پتوکی کا رہنے والا ہی ہے سائن نے بتایا وہ پتوکی کیا کہ لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے اسے غرض سے وہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کے لیے یہ عمل کیا تھا لڑکی کا نام کیا ہے غزالہ غزالہ کے بارے میں مزید کیا جانتے ہو خوش نہیں وہ حتمی لہجے میں بولا خوشیہ کا حلیہ بیان کرو میں نے ایک اہم بات دریافت کی وہ کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگا نام خوشیہ محمد رو خوشیہ عمر اکبر گھٹھائی سال